سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی معلومات کو بہتر کرنے کے لیے آسان زبان میں مزامین آپ کی صمات کے لیے پیش کرتی ہے تھارائن بلینڈ کی خرابی اور خواتین کی صحت کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اس کے بارے میں مزامین آپ کی صمات کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں تھارائن گلینڈ آپ کے گلے کے سامنے جو ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ نرخرا یعنی کہ ٹریکیا کہلاتا ہے یہ ٹریکیا یہ نرخرا میں زیادہ نمائیں ہوتا ہے نرخرا جو ہے اس کو وائس باکس بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ ٹریکیا کے اوپر کا حصہ جو کارٹیلیج کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ نرخرا کہلاتا ہے اور اس کو وائس باکس بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک اس کے نیچے تھارائن گلینڈ ہوتا ہے جو تھارائن ہارمون ٹی ایچ تیار کرتا ہے یہ ہارمون ہمارے جسم میں اور بہت سی چیزوں کو اعتدال میں رکھنے کے ساتھ جسم کے درجہ حرارت غزہ حضم کرنے کی صلاحیت اور دل کی دھڑکن کو باقاعدہ رکھتا ہے اگر آپ کا تھارائن گلینڈ معمول سے کم یا معمول سے زیادہ فعل ایکٹیو ہو گیا ہے تو پھر بہت سارے جسمانی ایکشن افعال اتھل پتل کا شکار ہو سکتے ہیں اگر یہ سست ہو جائے تو بہت کم تھارائن ہارمون تیار ہوگا اگر تیز ہو جائے تو اس ہارمون کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہونے لگے گی تھارائن گلینڈ میں یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ماہرین مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کوئی جینیٹک پرابلم ہو یعنی کہ جنیاتی مسئلہ ہو پیدائشی مسئلہ ہو یا جسم کا دفاعی نظام ہی حملہ آور ہو رہا ہو یعنی کہ جو دفاعی نظام ہے جو آپ کی جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو انٹی باڈیز بناتا ہے وہ ہی اس گلینڈ کے خلاف کوئی انٹی بنا دے اس گلینڈ کے سیلز کے خلاف کوئی انٹی باڈی بنا دے اللہ وزین حمل یعنی کہ پریگنسی ذہنی دباؤ گزائیت کی کمی یا ماحول میں زہریلِ اجزہ کی موجودگی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے ماہرین کسی بھی سبب کے بارے میں پورے وسوق سے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں چونکہ تھارائیٹ ہارمون دماغ سے لے کر آتوں تک ہر جگہ پہنچتا ہے اس لیے اس خرابی کا پتہ لگانا چیلنجنگ کام ہے یہ ایک چیلنج ہے یا ہم آپ کو ان ٹوئنٹی سے زائد یعنی کہ بیس سے زیادہ ٹوئنٹی سے زائد علامتوں سے آگاہ کریں گے ان مضامین میں یعنی کہ ہم کافی مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کریں گے جس کے ذریعے آپ کو ان کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ اس گلنڈ کی جو سکریشن ہے جو ہارمون ہے اس کی ذاتی یا کمی سے کس طرح جسم کے افعال متاثر ہوتے ہیں اور ان کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جن کی موجودگی یہ ظاہر کرے گی کہ ممکنا طور پر آپ کا تھرائیٹ گلنڈ معمول کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے اس لیے آپ ان مضامین کو بہت توجہ سے سنیے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کی سامنے درپیش ہو تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اپنی غریبی کلینک میں جا کر اس کے بارے میں مزید لیبارٹی ٹیسک کرا کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو پہتر رکھ سکتے ہیں موسیقی